بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدیو کہتا ہوں ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفاہ دیتا ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے دعا کھانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعائی میں شفاہ رکھ لے مروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاری ہی کرنا چاہیے جو لوگ گرنٹی مانگتے ہیں یا جو لوگ گرنٹی دیتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیز فرمائی ہے وہ آدمی اس چیز کی گرنٹی نہیں دے سکتا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے بچوں کے امراض ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ انٹی بیٹک آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی انٹی بیٹک ساتھ دے گا یہ تیب میں بھی ہر قسم کی انٹی بیٹک موجود ہے یہ جو آج آپ کو میں نسخہ بتانے لگا ہوں یہ ایک شیر خار سے لے کر بارہ سال کی عمر تک یہ چلڈرن بچے کہلاتے ہیں یہ عمر بچوں کی عمر ہے شیر خار بچے اور بارہ سال تک کی عمر تک یہ بچوں کی لسٹ میں آتے ہیں بارہ سال تک کے بچوں کے لئے یہ دعائی انٹی بیٹک ہے کوئی بھی مرض ہو کسی قسم کے بھی مرض ہو بخار ہو خانسی ہو نزلہ ہو پیچس ہو اسحال ہو نمونیے کی شکیعت ہو کالی خانسی ہو ڈبے کا نقص ہو کوئی بھی ہو یہ دعائی آپ بلا جچک دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آفرز کا رزلٹ دیکھیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے ہماری یہ تیب کی انٹی بیٹک یہ دعائی ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے اور یہ مقدار اس کی خوراک یہ دو رتی سے لے کر ایک معاشہ تک ہے یعنی شیر خار بچے کو آپ ایک کم سے کم خوراک دیں اور جو بارہ سال کا بچہ اس کو آپ ایک معاشہ تک دے سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ تو جو طبیعی حضرات ہیں وہ مناسب درکہ کے ساتھ اس کو دے لیں جو گھروں میں ہے وہ تقریباً آپ پانی کے ساتھ دے لیں یا کوئی بھی ارک لے لیں سونف لے لیں ارک گلاب لے لیں بہتر ہاں گلاب کا ارک بہتر ہے جن بچوں کو اگر میدے کا مسئلہ تو اس کے لئے پھر سونف کا ارک لے لیں تو ارک گوزبان جو ہے وہ بھی آپ گھر پہ رکھ سکتے ہیں جن کو نزلز کام کی شکایت ہے یا خانسی کی شکایت ہے وہ ارک گوزبان کے ساتھ دے لیں تو یہ خیر طبیعی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں گھروں میں بھی خیر جو خواتین زیادہ عمد کی ہیں جن کا تجربہ زیادہ ہے وہ ان کو بھی ان کا علم ہے کہ اگر ہم گوزبان دیں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں اگر ہم ارک گلاب دیں گے تو اس کے کیا فائدہ ہیں اگر ہم ارک سونف دیں گے اس کے کیا فائد ہیں یہ پرانی عورتوں کو بھی اس کا علم ہے تو یہ جو دعائی ہے صرف چھے چیزیں ہیں آپ اس کو بنائیں اور ہر گھر میں اس کو رکھ لیں کسی بھی محفوظ جگہ پہ شیشے کے برطن میں اس کو استعمال کر رکھیں بوقت ضرورت اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نسخہ نوہ ہے ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے تو آپ نے جدوار خطائی یہ آپ نے ایک تولہ لینی ہے اگر آپ نے ڈبل کرنی ہے دو تولہ کے حساب سے اس کی مقدار بتا دیتا ہوں جدوار خطائی دو تولہ ریوند خطائی یہ بھی دو تولہ زہر مہرہ خطائی یہ بھی آپ نے ایک تولہ لینی ہے دو دو تولہ وہ لینی ہے اور ایک تولہ یہ لینی ہے یہ تینوں خطائی آگئی یعنی کہ جدوار خطائی ریوند خطائی اور زہر مہرہ خطائی تیسری چیز جو ہے وہ ہے کالی میرچ اس کو فلفل گرد بھی کہا جاتا ہے اور اس کو مرچ سیاہ بھی کہا جاتا ہے اور کالی مرچ بھی اس کو کہا جاتا ہے مختلف نام ہے اس کے بہرہ یہ آپ نے شے معاشا لینی ہے اس کے بعد مر مکی یہ ایک معاشا اس میں شامل کرنی ہے کافور آپ نے آدھا طولہ چھے معاشا اس میں وہ شامل کرنی ہے یہ چھے چیزیں ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے جدوار خطائی دو طولہ ریون خطائی دو طولہ زہر مہرہ خطائی ایک طولہ کالی مرچ چھے معاشا مر مکی ایک معاشا کافور چھے معاشا اس کو الادہ الادہ پیس کر لیں پھر اس کو مکس کر لیں پھر دوبارہ اس کو پیس لیں اچھی طرح سے پیس لیں اور یہ شیشے کے کسی بھی جار میں اس کو سمارکار رکھیں ایک رتی سے لے کر یا دو رتی سے لے کر ایک معاشا تک آپ عمر کے لحاظ سے یہ خوراک دے سکے ہیں ہر کیات میں نے بتا دیئے ہیں پہلے اگر جو بھی اس کو علامت ہو اس حساب سے ان عرق کے ساتھ دعائی دیں تو انشاءاللہ تعالی دو چار خوراکوں میں بچے کی جو صحت ہے وہ سنبھلنا شروع ہو جائے گی خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ